بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ لوگوں نے اوورال پاکستان سے پاکستان آرمی میں ایز ایک لرک یعنی صرف کلرک کا ٹیسٹ دینا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے دوستو اس ویڈیو میں موسٹ ایمپورٹن اور رپیٹڈ ایم سیکیو سلیبس اور پیٹرن کی این مطابق انتہائی اہم سوالات اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں تو نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک بروقت پہنساکے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو پاکستان آرمی میں جو کلرک کا دوستو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں انگلیش کے سوالات اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کے سوالات پاکستان سٹڈی پاکستان جیوگرافی اسلامک سٹڈی اور ورڈ جی کے دوستو ایم سی کیوز آتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں کمپیوٹر کے علاوہ باقی جتنی بھی کیٹاگریز ہیں دوستو سبھی کے موسٹ ایمپورٹن اور ریپیٹر سوالات دوستو اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن جو کمپیوٹر کا سوالات دوستو ڈسکس اس ویڈیو میں نہیں کروں گا اگر اس سے پہلے ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کمپیوٹر کو مکمل طور پر ڈسکس کیا اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں اسی ایک ویڈیو سے آپ لوگوں کا جو کمپیوٹر کا پورشن کلیر ہو جائے گا دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا سوال ہے دوستو اسلامک سٹڈی کا زمزم کا کیا مطلب ہے what is the meaning of زمزم تو دوستو اس کا مطلب ہے to stop رک جا نیکس سوال ہے دوستو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا what was the name of board of حضرت نو علیہ السلام تو دوستو اس کا نام تھا ارک اے آر کے ادو میں اس طرح لکھتے ہیں ارک نیکس سوال ہے غلاف کعبہ کا نام ہے the name of cover of کعبہ تو دوستو اس کا نام ہے قسوہ جو دوستو کعبہ کا جو غلاف تھا دوستو اس کا نام ہے قسوہ نیکس سوال ہے زکاة کو مکمل طور پر نافذ کیا گیا دوستو زکاة was completely enforced in دوستو یہ نو ہجری میں مکمل طور پر نافذ کی گئی تھی زکاة نیکس سوال ہے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت تھی دوستو وہ کب ہوئی تھی دوستو وہ 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی تھی لیکن آپ لوگوں نے دوستو صرف 40 ہجری ہی یاد رکھنا ہے نیکس سوال ہے دوستو مٹی کے پتھروں کی بارش سے کس نبی کی قوم تباہ ہوئی دوستو تو اس کا نام تھا دوستو حضرت لود علیہ السلام کی قوم مٹی کے پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی نیکس سوال ہے دوستو کس نبی کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے which prophet is known as شیخ الانبیاء دوستو اس کا نام ہے حضرت نو علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے دوستو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یاد بھی کرتے جانا ہے نیکس سوال ہے دوستو اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے دوستو اسلام کا جو دوسرا ستون ہے دوستو اس کا نام ہے سلات پہلے ہیں دوستو کلمہ اس کے بعد نماز پھر روزہ پھر زکاة اور انڈ پہ حج نیکس سوال ہے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ نے ہجرت کے دوران غار میں پناہ لی تھی دوستو اس کا نام تھا غار سور تو اس طرح مطلب ہے کہ سور کو لکھتے ہیں غار سور اس کا نام تھا نیکس سوال ہے دوستو دا فسٹ چیف آف سٹاف پاکستان آرمی یعنی پاکستان آرمی کا جو پہلا چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کا نام کیا تھا دوستو اس کا نام تھا جنرل ٹکا خان دوستو جنرل ٹکا خان سے پہلے جتنے بھی طلبے کے چیف تھے ان کو ہم بولتے تھے کمانڈر ان چیف اور جو کمانڈر ان چیف مسلمان تھے پہلے دوستو اس کا نام تھا جنرل آیوب خان لیکن چیف آف آرمی سٹاف دوستو جنرل ٹکا خان تھے تو نیکس سوال ہے دوستو پاکستان بھارت سرد کی دوستو کل لمبائی کتنی ہے تو دوستو جو کل لمبائی دوستو وہ ہے تین تیس سو تیس کلومیٹر لیکن دوستو یہ کل ہے اس میں کشمیر کا بارڈر سارے بارڈر ملا کر اتنا بنتا ہے تین تیس سو تیس لیکن دوستو جو پاکستان اور انڈیا کی جو انٹرنیشنل باؤنٹری ہے دوستو وہ تقریبا سولہ سو کلومیٹر ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ ٹوٹل پوچھ لیں تو آپ لوگوں نے تین تیس سو تیس بتانی ہے لیکن وہ انٹرنیشنل باؤنٹری کی پوچھ لیں تو وہ سولہ سو آپ لوگوں نے بتانی ہے نیکس سوال ہے دوستو پاکستان کا پہلا دارہ حکومت کون سا شہر تھا دوستو وہ تھا کراچی یہ تقریب انیس سٹھ یا انیس سٹھ سٹھ میں اسلام آباد کو کیپٹل بنایا گیا لیکن جو مکمل طور پر انیس سو سٹھ میں جو اسلام آباد مکمل طور پر کیپٹل کے انجام اس نے دیئے تھے اسلام آباد نے تو نیکس سوال ہے دوستو پشتو زبان کی پہلی کتاب کون سی تھی دوستو جو پشتو زبان کی پہلی کتاب تھی دوستو اس کا نام تھا پٹا خزانہ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پٹا خزانہ نیکس سوال ہے دوستو کون صدرہ پاکستان کو افغانستان سے ملاتا دوستو وہ خیبر پاس ہے جو افغانستان اور پاکستان کو آپس میں ملاتا ہے لیکن دوستو جو خنجرب پاس ہے دوستو یہ پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتا ہے نیکس سوال ہے دوستو انسان چھپن کا آئین کس نے منسوک کیا دوستو یہ اسکندر مرزا نے منسوک کیا تھا اور اسکندر مرزا نے انسان چھپن کا آئین بنایا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بنایا بھی اس ہی نہیں تھا اسکندر مرزا نے اور ختم بھی اس ہی نہیں کیا نیکس سوال ہے دوستو دوستو جو سب سے جو بڑی ہے مطلب ہے کہ جو سورس پاکستان کی دوستو تو وہ کونٹس یہ دوستو وہ ہائیڈل ہے نیوکلر یا تھرمل یا کول تو دوستو جو یہ ہے تھرمل جو پاکستان کی لارجسٹ مطلب ہے مطلب ہے کہ الیکٹرسٹی کا سورس ہے تھرمل نیکس والے دوستو which division become the 10th division of پنجاب on 17th August 2022 یعنی جو مطلب ہے کہ پنجاب کے دوستو پہلے 9 مطلبے کے division تھے لیکن 17 August 2022 کو ایک نیا division بنا جس کا نام تھا گجرات تو دوستو total آپ پنجاب کے 10 division ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نیکس سوال ہے دوستو پاکستان become member of UNO یعنی پاکستان کب member بنا UNO کا مطلب ہوتا ہے United Nation Organization تو دوستو 30 September 1947 کو پاکستان UNO کا member بنا تھا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور یہ ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ افغانستان نے جب member بنے لگا تھا تو افغانستان نے مخالفت کی تھی پاکستان کے مخالف ووٹ دیا تھا اس وقت در تو بعد میں مطلب ہے کہ صلاح ہو گی تھی نیکس سوال ہے دوستو which country has the largest muslim population in the world دوستو جو مطلب ہے کہ مسلمانوں کی جو سب سے زیادہ عبادی والی country ہے دوستو ملک ہے اس کا نام کیا ہے تو دوستو اس کا نام ہے انڈونیشیا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے انڈونیشیا نیکس سوال ہے دوستو which continent does not have a country مطلب ہے کس بریعظم میں مطلب ہے country نہیں ہے دوستو وہ بریعظم انٹارکٹ کا ہے جس میں کوئی country نہیں ہے اور سب سے جو بڑا بریعظم دوستو وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بریعظم ایشیا ہے اور سب سے جو چھوٹا ہے وہ بریعظم اسٹریلیا ہے تو کس بریعظم میں کنٹری یا کوئی ملک نہیں ہے دوستو رہائش نہیں ہے دوستو وہ ہے انٹارکٹ کا نیکس سوال ہے دوستو کیرو is the capital city of which country مطلب ہے کہ جو کیرو کس جو سیٹی جو کس country کا مطلب ہے کہ capital یعنی دارال حکومت ہے دوستو یہ جو کیرو ہے یہ کس کا ہے یہ ایجپٹ کا ہے یعنی مصر کا یہ دارال حکومت ہے نیکس سوال ہے دوستو which city is known as the city of two continent مطلب ہے کہ دو بریعظموں میں دو بریعظموں میں کون سی country کون سا شہر واقع ہے دوستو تو دوستو وہ استمبول واقع ہے جو بریعظم یورپ اور بریعظم ایشیا کے درمیان میں واقع ہے نیکس سوال ہے دوستو which country is known as land of thousand lake مطلب ہے کہ کس country کو land of thousand lake کہا جاتا ہے دوستو وہ فن لینڈ کو کہا جاتا ہے نیکس سوال ہے دوستو the headquarter of sark is located یعنی جو headquarter ہے سارک کا وہ کہاں پہ واقع دوستو وہ کھٹمنڈو میں واقع ہے اور سارک میں دوستو آٹھ میمبر ہیں اور مطلب ہے کہ یہ کہاں بنائی گئی تھی دوستو یہ ڈھاکہ میں بنائی گئی تھی جو بنگلہ دیش کا شہر ہے نیکس سوال ہے دوستو total number of oceans in the world یعنی پوری دنیا میں کتنے مطلبے کہ سمندر ہیں ocean کا مطلب ہوتا ہے سمندر تو پوری دنیا میں کتنے سمندر ہیں دوستو وہ ہیں پانچ سمندر ہیں تو نیکس سوال ہے دوستو what is the longest river in the world یعنی جو لمبا دریا ہے دوستو وہ کونسا دوستو وہ ہے دریا نائل یعنی دریا نیل سب سے لمبا دریا ہے اور دریا ایمازون یہ سب سے بڑا دریا ہے یہ آپ لوگ نے یاد رکھا لمبا دریا ہے نیل اور بڑا دریا ہے ایمازون نیکس سوال ہے دوستو انگلش کے سوالات دوستو آگئے ہیں یہ ہے دوستو ایکٹو وائز اس کو پیسو وائز میں تبدیل کرنا ہے جیسا کہ i am writing a book میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں دوستو اس کو ہم پیسو وائز میں تبدیل کریں گے تو یہ اس کا بن جائے گا a book is being written by me یعنی ایک کتاب مجھ سے لکھی جاری ہے یعنی اولٹ اس کا ہو جاتا ہے تو تھوڑی بہت اگر آپ لوگ کو جو نالج ہوگی تو مطلب ہے کہ آپ بہتر سوال حل کر سکو گے یہ آپ لوگ نے سوال یاد رکھنا ہے نیکس سوال ہے دوستو the student said hurrah i have passed the examination مطلب ہے کہ یہ direct فکر ہے دوستو اس کو indirect میں تبدیل کرنا ہے تو دوستو اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ the student یہ تو سیم آ جائے گا یہ تو سیم آ جائے گا لیکن جو sad ہے hurrah مطلب ہے کہ اگر خوشی کا کوئی بھی لمح hurrah آ جائے یا wow آ جائے یا happy آ جائے تو آپ کیا کریں گے آپ سوچنا سمجھنا سوچے سمجھے کہ بغیر آپ لوگوں نے exclaimed with jai کا یوز کرنا ہے تو the student exclaimed with jai exclaimed with jai آگے دوستو inverted کومہ کی جگہ that کا یوز ہوتا ہے آگے i have passed the examination تو یہ تبدیل ہو جائے گا he had passed the examination تو مکمل فکرہ بنے گا the student exclaimed with jai that he had passed the examination next سوال ہے دوستو یہ preposition ہے next یہ سوال ہے i looked i looked dash you add the party but i did not see you تو اس میں دوستو far آئے گا i looked far you add the party but i did not you see next سوال ہے he always come dash home late یعنی وہ ہمیشہ مطلب کہ late آتا ہے گھر تو اس میں two آئے گا next سوال ہے thank you that was dash very nice dinner دوستو اس میں آئے گا thank you that was a very nice dinner next سوال ہے دوستو one should be patient dash bearing miss fortune دوستو اس میں with کا یوز ہوگا with next سوال دوستو he was not allowed to set dash the examination تو دوستو اس میں بھی far آئے گا he was not allowed to set far the examination next سوال ہے please do not get angry dash me دوستو اس میں آئے گا with آپ ہمیشہ مجھ سے نراز نہ رہے کرو تو اس میں آئے گا please do not get angry with me تو اس میں دوستو with آئے گا next سوال ہے دوستو we congratulate you dash you achievement دوستو اس میں آئے گا on we congratulate you on your achievement next سوال ہے دوستو یہ translate of sentence from urdu to english تو پہلا دوستو ہے غریب ڈاکیا بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا ہے تو دوستو اس کیا بنے گی poor post means lives hand to mouth lives hand to mouth دوستو اس میں lives s یا ساتھ use ہو ہے دوستو s کیوں ہوا ہے کہ دوستو وہ غریب ڈاکیا یعنی وہ ایک مطلب ہے third person کی دوستو بات مطلب ہے third person کی اگر بات ہو رہی ہو تو ہم جو ساتھ s کا اضافہ کرتے ہیں دوستو یہ third person ہے غریب ڈاکیا تو اس کی انگلش کیا بنے گی poor post man lives hand to mouth next دوستو ہم تین گھنٹے سے تیر رہے تھے تو اس کی انگلش کیا بنے گی ہم تین گھنٹے سے تیر رہے تھے ہم ہر پاکستانی پاکستان کیلئے جان قربان کرے گا اس کی انگلش کیا بنے گی دوستو اتنے مشکل فکر ہیں تھوڑا بہت آپ لوگ نے توجہ دے کہ اس نے یاد کرنا ہے کیا اس نے گاؤں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا ہے اس کیا بنے گی کیا اس نے گاؤں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا ہے جیسا دیس ویسا بیس اس کا بنے گی in room do as the romans do in room do as the romans do جیس دیس ویس بیس نیکس سوالہ دوستو اپنے موں میاں میٹھو فول ادرز ٹو ہمسلف اے سیج اپنے موں اپنے موں میاں میٹھو فول ٹو ادرز ٹو ہمسلف اے سیج نیکس سوالہ دوستو اول خویش بہت درویش تو اس کا کیا بنے گی charity begins at home مطلب ہے کہ جو اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے کوئی بھی مطلب سلاو یا کوئی کچھ بھی ہو اول خویش بال درویش charity begins at home نیکس والے دوستو جیسی کرنی ویسی بھرنی as you so so shall you چھوری مو میں رام رام تو اس کی انگلش کیا بنے گی a wolf in lambs clothing next والے دوستو ناچ نہ جانے آنگن تیڑا تو اس کی انگلش کیا بنے گی a poor worker blames his tools مطلب ہے کہ کام کرنا نہیں اور اپنے مطلب کے قسمت پہ اپنے اعتراض دیتے رہنا ہے تو اس کا یہی بنتا ناچ سوالے دوستو یہ آپ لوگ پانچ نمبر کے آئیں گے فکر غلط ہوں گے اس کو درست کرنا ہوتا تو پہلا فکر ہے that did not wrote the letter to the hod مطلب ہے جو بھی لفظ بنتا ہے اس میں دوستو کیا انہوں نے غلطی کیا دوستو اس میں مطلب سیکنڈ فارم یوز کی ہے اس میں رائٹ یوز ہو گا باقی سب ٹھیک ہے دوستو آئی مست کال اسمائل امیجیٹ لی اس میں نے کیا مسٹے کی ہے آئی مست کال مطلب کہ اس میں تو نہیں آئے گا آئی مست کال اسمائل امیجیٹ لی تو نیکس نمبر تھرڈ پہ نیکس والا دوستو آئی انجوائیٹ فرام دا مووی تو اس میں کی آئی انجوائیٹ دا مووی مطلب ایک فرام اس میں نہیں آئے گا نیکس والا دوستو آئی لائک ویڈی مچ آئیس کریم تو دوستو یہ غلط فکرہ ہے اس کا صحیح فکرہ کیا بنے گا آئی آئی آئیس کریم ویڈی مچ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو تک خدا حافظ